اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکر موتی جل ششم صفحہ نمبر ڈبل سیون تری سیریل نمبر پی پانسو اٹھارا بچوں کے ساتھ جھوٹا وعدہ کبھی مت کیجئے مسند احمد اور ابو دعوت میں حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالی عنہو سے روایت ہے کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا کیل کوت کے لیے جانے لگا تو میری والدہ نے مجھے آواز دے کر کہا ادھر آ کچھ دوں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کچھ دینا بھی چاہتی ہو میری والدہ نے کہا ہاں حضور خجور دوں گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تو خیر ورنہ یاد رکھو کچھ نہ دینے کا ارادہ ہوتا اور یوں ہی کہتی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جاتا حضرت امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب وعدے کے ساتھ وعدہ کیا حضرت امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب وعدے کے ساتھ وعدے کیے ہوئے کی تاقید کا تعلق ہے تو اس وعدے کو وفا کرنا واجب ہو جاتا ہے مثلا کسی شخص نے کسی سے کہہ دیا کہ تو نکاح کر لے اور اتنا اتنا ہر روز میں تجھے دیتا رہوں گا اس نے نکاح کر لیا تو جب تک نکاح باقی ہے اس شخص پر واجب ہے کہ اسے اپنے وعدے کے مطابق دیتا رہے اس لیے کہ اس میں آدمی کے حق کا تعلق ثابت ہو گیا جس پر اس سے بعض پرس سختی کے ساتھ ہو سختی ہے استغفراللہ تفسیر ابن کسیر جل نمبر پانچ صفحہ تری ڈبل فور جزاکاللہ اللہم صلی علا محمد نبی الامی وآلاء آلی وسلم تسلیما آمین رَمْبَنَا آضَلَمْنَا آفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آمین اللہ آم اینک عفوا وَانْتَحِمْ بُلْعَفْوَ فَانْفُؤَنَا فَعَالٌ لِمَا يُرِيهَ أَسْأَلُكَ بِئِزَّتِكَ الَّتِي لَا تُرَى وَمُلْكِكَ الَّذِي لَا يُضَى وَبِنُورِكَ الَّذِي مَلَأً أَرْكَانَ أَرْشِكَا آمین اللہ ام انی اسعلك علما نافيا ورزقا طيبا وعملا متقنبلا آمین بسم اللہ توکل دول اللہ لا حول بلا قوة إلا باللہ آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ ماف فرما آمین ہمارے اہل خانہ اور اولاد کو پانچ وقت کی نماز قائم کرنے والا بنا آمین ان کے رزق میں کوشات کی عطا فرما آمین پل پاکستان کی حفاظت فرما آمین آمین جزاکاللہ پندرہ دس سن دو ہزار سترہ اللہ اکبر